بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان الیکشن سیل کی ایک نئی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اپنے ناظرین کو سیر کروائیں گے ہم اندرونے سندھ کی کیونکہ ہم لوگ کافی عرصے سے پنجاب کے علاقے ڈسکرس کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اسلام آباد ڈسکرس کیا دارالحکومت اس کے علاوہ سندھ کے جو بڑے علاقے ہیں جیسے کراچی ہو گیا ہیدر آباد ہو گیا ان کی اپیسوڈز ہم آلڈی کر چکے ہیں مگر جو اندرونے سندھ ہے اس پر ہم لوگوں نے ابھی تک فوکس نہیں کیے لہٰذا پاکستان الیکشن سیل نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے جو اندرونے سندھ کے حالات ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے سامنے لے کر آنا چاہیے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ وہاں پر موجودہ صورتحال میں پاکستان طریقہ انصاف کی کیا پوزیشن ہے اور چونکہ اندرونے سندھ سے پاکستان طریقہ انصاف پچھلے جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کوئی مضبوط کا رکردگی جو ہے کوئی اچھی کا رکردگی نہیں دکھا پہ کیونکہ وہاں پر اندرونے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سٹرونگ ہولڈ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف جو ایک ٹرینڈ رہا ہے وہ جو شہری علاقے ہیں جو دہی علاقے نہیں ہیں جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف سٹرونگ دکھائی دی پچھلے الیکشنز میں بھی اور اب بھی سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے جیسے کراچی ہو گیا یا ہیدر آباد ہو گیا یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی پچھلے الیکشنز میں بھی سٹرونگ پوزیشن رہی کراچی نے پاکستان طریقہ انصاف پر اعتماد کیا اور پاکستان طریقہ انصاف وہ جماعت تھی کہ دوہزار تیرہ میں بھی ٹھیک تھاک نشستیں کراچی سے جیتی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی سب سے بڑی پارٹی کراچی کی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف تھی اور باقی بھی جو دیگر شہری علاقے ہیں وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے کافی بہترین کارکرتگی دکھائی اور جبکہ جو اندرونے سندھ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اتنا سٹرونگ ہول نہیں ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اندرونے سندھ کے موجودہ صورتحال کیا ہے آپ کے سامنے تفصیلات لے کر آئے ہیں تہی علاقوں کے سندھ کی تقریباً نو حلقوں کی نا 207 سے نا 215 تک ایک ایک کر کے سب کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا کون سا کینڈیڈیٹ موجود ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جو جمعاتے ہیں ایمکی ایم یا گرینڈ ڈیموکرائٹک الائنز یعنی جی ڈی اے ان کے کون کون سے کینڈیڈیٹس موجود ہیں شروعات کرتے ہیں ان اے 207 سے شہید بین ازیر آباد یہ پہلا حلقہ ہے شہید بین ازیر آباد کی پہلی نشیست ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سردار شیر محمد رند یہ چارپائی کے انتخابی نشان پر الیکشن میں اترنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان کھن چکا ہے اور اب تمام امیدواران جو ہیں وہ آزاد کنسیڈر کیا جائیں گے لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں سردار شیر محمد رند آزاد حیثیت میں ان کا انتخابی نشان ہے چارپائی اور شہید بین ازیر آباد کا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمن شریف چیئرمن آصف زرداری بھی یہاں سے اسی نشست سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ ان کی آبائی سیٹ ہے آبائی ہلکہ ہے دوہزر اٹھارہ کے الیکشن میں بھی وہ یہاں سے یہ نشست جیتے اور اس بار بھی شہید بین ازیر آباد کی پہلی نشست جو ہے وہ یہاں سے انتخابی میدان میں ہیں تکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بڑا کڑا مقابلہ ہو گئی یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سردار شیئر محمد رند اور آصف علی زرداری کے درمیان اگلا ہلکہ شہید بین ازیر آباد کا این اے ٹو زیرو ایٹ یہاں سے پی ٹی آئی کے گل محمد رند پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ گل محمد رند اور ان کا انتخابی نشان ہے کیتلی چائے والی جو کیتلی ہوتی ہے کیٹل وہ ان کا انتخابی نشان ہے جبکہ ان کے مدے مقابل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سید غلام مصطفیٰ شاہ یہ نشان 2018 کے الیکشن میں جیت چکے تھے پھر پیپلز پارٹی سے تعلق تھا ان کا جی ڈی اے سے سید زین العابدین اور ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے نجمہ یہ اس سیٹ پر مدے مقابل ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ گل محمد رند کے چہید بیر نظیر آباد کا دوسرا حل کا اب چلتے ہیں نا 209 سانگڑ جو علاقہ ہے سندھ کا یا اس کی پہلی نشست ہے یہ نا 209 یہاں سے پی ٹی آئی کی حمیدہ شاہ یہ خاتون جو ہیں وہ انتخابی میدان میں ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے کوین یعنی ملکہ اور ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے شازیہ مری سانگڑ کا پہلا حلقہ نا 209 پی ٹی آئی کی حمیدہ شاہ ان کا مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ شازیہ مری کے ساتھ یہ بھی خاصا اچھا اور ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ شازیہ مری یہاں سے پہلے بھی یہ نشست جیت چکی ہے اور اب موجودہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ حمیدہ شاہ جو خاتون ہیں یہ بھی کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کی جا رہی ہے سانگڑ کا دوسرا حلقہ نا 210 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے مانو چاچڑ نام کے جو یہ کینڈیڈیٹ ہیں یہ انتخابی میدان میں ہوتے رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے کرکٹ وکٹے یعنی کرکٹ سٹمپس ان کے مقابلے میں ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سلاہ الدین جنیجو اور یہاں پہ بھی خاصا اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے جی ڈی اے کی جو خاتون ہیں خاتون رہ نماز سائرہ بانو وہ بھی انتخابی میدان میں ہیں اسی نشست سے سانگڑ کی دوسری نشست سائرہ بانو کے کافی جانا مانا نام جو خبروں میں رہتے ہیں جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے لہٰذا سائرہ بانو جی ڈی اے سے پیپلز پارٹی سے سلاہ الدین اور پی ٹی آئی سے مانو چاچڑ یہ تین جو ہیوی ویٹس ہیں یہ اس انتخابی میدان میں ہیں سانگڑ کی دوسری نشست این اے ٹو ٹین سے اگلی نشست میر پر خاص میر پر خاص کی پہلی نشست ہے یہ این اے ٹو الیون دو سو گیارہ یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے راجہ عبدالحق انتخابی میدان میں اترے ہیں اور ان کا انتخ انتخابی نشان ہے بوٹل جبکہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی سے پیر افتاب جلانی ہوں گے ایمکی ایم سے افاق احمد خان ہوں گے اور مسلم لیگ نون کا بھی یہاں پر ایک کینڈیڈیٹ موجود ہے جن کا نام ہے اسد علی خان جنے جو میر پر خاص کی پہلی نشست این اے دو سو گیارہ اور یہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ راجہ عبدالحق ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ایمکی امر مسلم اگنواز کی کینڈیڈیٹ بھی اس اے دو سو گیارہ میر پر خاص کی دوسری نشست یہاں سے پی ٹی آئی کے سید ممتاز علی شاہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہاں پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان ہے ہینڈ پمپ یعنی وہ نلکہ جو ہوتا ہے وہ ہینڈ پمپ جبکہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے میر منور علی طالپور ان کا کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے میر پر خاص کی دوسری نشست این اے دو سو پی ٹی آئی سے سید ممتاز علی شاہ ہینڈ پمپ جن کا انتخابی نشان ہے جبکہ پیپلز پارٹی سے میر منور علی شاہ طالپور ایک کڑا مقابلہ ہوگا این اے دو سو تیرہ کی بات کریں اگر تو عمر کوٹ بنتا ہے یہ عمر کوٹ این اے دو سو تیرہ پی ٹی آئی کے لالچند ملحی لالچند ملحی یہ کینڈیڈیٹ کا نام ہے اور ان کا انتخابی نشان بھی ہے ہینڈ پمپ یعنی جو نلکہ ہے وہ ان کا انتخابی نشان ہے جبکہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی سے نواب محمد یوسف ہوں گے اور یہاں سے بھی نونلی کے ایک کینڈیڈیٹ میر آمانولا طالپور اس انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں این اے دو سو تیرہ کا یہ احوال تھا عمر کوٹ کا اب بات کریں گے این اے دو سو چودہ تھر پارکر کی کافی کڑا مقابلہ یہاں پر بھی ہونے جا رہا ہے کافی انٹرسٹنگ ہلکا ہے یہ سندھ کا کیونکہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن خان صاحب کے نائب خان نائب کپتان پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی اس سیلیکشن میں اس سیٹ سے جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں تھر پارکر کی پہلی نشست ہے یہ این اے دو سو چودہ اور جیس کی حلقے سے کاغذات نامددگی منظور نہیں ہوئے لہذا شاہ محمود قریشی اب صرف تھر پارکر کی جو نشست ہے این اے دو سو چودہ یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے پیر امیر علی جلانی اور جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ ہے عبدالرزاق یہاں پر کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پیٹری آئی اور پیپلز پارٹی میں کیونکہ پیر امیر جلانی ایک سٹرونگ کینڈیڈ ہوتاں پہلے بھی وہ یہ نشست جیت چکے ہیں لیکن اس بار ان کو ٹکر کا مقابلہ دینے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب جن کا انتخابی نشان ہے مور پیکاک مور کے انتخابی نشان پر قریشی صاحب این اے دو سو چودہ تھر پارکر کے اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پیر امیر علی شاہ جلانی جی ہاں ان کے ساتھ ایک کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ آٹھ فروری کو ہوگا کہ یہاں سے یہ نشست کون جیتتا ہے آگے چلتے ہیں آخری نشست تھر پارکر ٹو این اے دو سو پندرہ این اے دو سو پندرہ کی دوسری نشست بنتی ہے یہ تھر پارکر ٹو یہاں سے محرن نسا خاتون ہے پی ٹی آئی کی یہ ایز کینڈیڈیٹ انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ یہاں سے ہوای جہاز کے نشان پر یعنی ایرپلین ایروپلین اس کے نشان پر یہ انتخابی میدان میں اتریں گی جبکہ ان کے مقابلے میں ای جی ڈی اے سے ارباب غلام رحیم جی ہاں ارباب غلام رحیم جی ہاں ارباب غلام رحیم گرینڈ ڈیموکریٹک علائنس کے جہاں سے کینڈیڈیٹ ہوں گے یہاں پر بھی ایک کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ خاتون کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کی اور جو اینکیو ایم اور گرینڈ ڈیموکریٹک علائنس جی ڈی اے یہ دو یہاں پر مرد حضرات ہیں مرد امیدواران ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا خاتون ان دونوں مردوں کو ٹکر دے سکتی ہیں یا نہیں اب آپ کو دو اٹھارہ کے الیکشن کا ذرا احوال بتا دوں کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کا یہاں پر اندرونے سے ان میں کافی سٹرونگ ہولڈ ہے سو اینے دو سو تیرہ شہید بے نظیر آباد کی پہلی نشست تھی اینے دو سو تیرہ یہاں سے آسف زرداری جیتے تھے پیپلز پارٹی نے اپنے یہ نام کی نشست شہید بے نظیر آباد کی دوسری نشست اینے دو سو چودہ تھی یہ بھی پیپلز پارٹی نے جیتی سانگڑ کی پہلی نشست اینے دو سو پندرہ پیپلز پارٹی جیتی سانگڑ کی دوسری نشست اینے دو سو سولہ یہ بھی پیپلز پارٹی جیتی سانگڑ کی تیسری نشست اینے دو سو سترہ یہ بھی پیپلز پارٹی جیتی اگلی نشیس میر پور خاص کی اینے 218 یہ انڈیپینڈڈ کینڈی ریٹ نے جیتی میر پور خاص کی دوسری نشیس اینے 219 تھی اس وقت 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتی آگے عمر کوٹ اینے 220 تھی تھرپارکر اینے 221 تھرپارکر کے دوسری نشیس اینے 22 یہ تینوں نشیس نے بھی پیپلز پارٹی جیتی تو یہ اندروریہ سیند کے وہ علاقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا کافی سٹرونگ ہولڈ ہے اب موجودہ صورتحال میں جو دوہزار چوبیس آٹھ فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ڈر ہے جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے یہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس کو کافی ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں جو سب سے انٹرسٹنگ مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ اینے دو سو ساتھ شہید بینظیر آباد آسف زرداری کے خلاف سردار شیر محمد رین پی ٹی آئی کے یہ مقابلہ اور دوسرا تھرپارکر کی جو نشست ہے انہیں دو سو چودہ یہاں سے شام امود قریشی جو ہے وہ چونکہ اندخابی میدان میں ہے اور ان کے مقابلے میں پیر امیر علی شاہ جلانی ہے یہ دو نشستیں جو درونے سندھ سے ہیں ان پر کافی سخت مقابلہ کافی کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا جو روایت ایک چلی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اندرونے سندھ میں بہت سٹرونگ ہے وہ اس بار بھی قائم رہتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹس اس روایت کو توڑ دیتے ہیں یہ تھی تفصیلات اندرونے سندھ کی آپ کے سامنے ملک کے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں اور مختلف سٹرونگ کینڈیڈیٹس جن کا کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ان کی تفصیلات لے کر آتے رہیں گے آپ کے فیڈبیک کا ہمیں بھرپور انتظار رہے گا اور یاد رکھئے آٹھ فروری کو لازمی الیکشن میں حصہ لیجئے ووٹ دینے جائیے اپنے گھر والوں کو ماں باپ بیوی بچوں بہن بھائی سب لوگوں کو اس چیز پر موٹیویٹ کیجئے کہ آٹھ فروری کو وہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں اس الیکشن میں حصہ لیں اور پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان زندہ بات